السلام علیکم ویلکم باک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب ہی دوست امید کرتے ہیں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش عباد رکھے آپ کو آج آپ کو بتائیں گے اس مشہور عدکارہ کے بارے میں جو بیٹی کو لے کر کافی ترستی ہوئی نظر آتی رہی ہے آج ان کے ہاں ہوئی ہے بیٹی کی پیدائش اس رحمت کو پاک کر وہ بے حق خوش ہیں اور ہاسپیٹل سے اپنی تصاویر شیئر کی ہیں اپنی بیٹی کے لئے ویلکم نوٹ لکھا اور کتنے خوبصورت انداز میں ان کو ویلکم کیا اس عدکارہ نے یہ سب بتائیں گے دکھائیں گے آج اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب بھی سے درخواست ہیں ہماری شنگ کو سبسکرائب کریں ساپ مبال آئیکن کو پریس کریں تاکہ شو بھی سے آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہاں ہم جس عدکارہ کی بات کریں اور ہوسٹ کی بات کریں وہ کوئی اور نہیں بلکہ جگن کازم ہے جگن کازم بہترین عدکارہ اور ہوسٹ ہیں ان یہ آج کل نظر آتی رہی ہیں اپنی بیٹی کی برث کو لے کر کافی ایکسائٹی تھی اور ان کی کبھی کمرے کو ڈیکوریٹ کرتی بھی دکھائی دیتی نہیں کبھی اپنا آپ کو جو مینٹین کرتی بھی دکھائی دیتی رہی اور اس کے بعد اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے جو انہوں نے پوری ویڈیو اپنی شیئر کی کہ کیسے انہوں نے اپنی بیٹی کے روم کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ نائنٹ مہت کے دوران ان کے ساتھ کیا کیا پرابلم پیش آئیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ سب ڈیٹیلز بتائیں اور اپنے فانس کے ساتھ شیئر بھی کی اور اس پار انہوں نے ہوسپیٹل سے اپنی بیٹی کی تصاویر شیئر کر کے مدہ ان کو حیران کر دیا اور کافی مدہ خوش بھی ہوئے ہر طرف سے مبارک باتیں بھی آنے لگے نہ صرف مدہ انہیں مبارک بات دی بلکہ مختلف سلیبرٹیز نے بھی انہیں مبارک باتیں دی اور بیٹی کی اتنے سالوں بعد ان کے ہاں آمد پر بہت خوش ہیں سلیبرٹی بھی اور وہ خود بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے سیدہ نور پانو نکوی اور اپنے فانس کے ساتھ بھی شیئر کیا نائن کو ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی اور آج انہوں نے اپنے فانس کے ساتھ تصاویر شیئر کر دی آپ یہ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی دکھایا کہ کیسے جو ہیں جوگن قاظم اپنی بیٹی کی پیدائش کو لے کر کافی ایک سائید رہا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ جوگن قاظم اوریڈی ایک طلاق مل چکی ہے وہ طلاق یافتہ ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کے اپنے بیٹے کے لیے کیونکہ ایک بیٹا تھا ان سے تو انہوں نے دوبارہ شادی کی الحمدللہ دو بیٹے ہیں اور یہ تیسری بیٹی ہے ان کے ہاں کیونکہ دو بیٹوں کے بعد ان کی خواہش تھی کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہو سو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے آپ سبھی یہ جان کر کیا کہیں گے اس بچی کی آمد پر کیا اچھی سی خوبصورت سی ان کے لیے دعا لکھیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اور ہم تو ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کی نیک نصیم فرمائے اس کو خوشہ باد رکھے اپنے ماباب کے لیے باعث سے رحمت و نعمت بن کرائے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کیجئے کا مجھے دیجئے کا اجازت اللہ نکے بان